بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربک ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام طلبہ و طالبات اور والدین کو مکاتے اول ویڈیو کے دوسرے مرحلے میں کشانبیت کہتے ہیں یہ ہفتہ نمبر تین ہے یہ اسلامیت کا پیڈیڈ ہے اور میں چاروں کلاس کی اسلامیت کی معلومہ ہوں آج ہم آغاز کریں گے اپنے حفظ و ناظرہ سے حفظ و ناظرہ کیا ہے حفظ جبانی یاد کرنا ناظرہ دیکھ کر پڑنا اسلامیت میں ہمیں سورہ تقاثر کرنی ہے آپ کو زبانی یاد کرنی ہے اور آپ کو اس کو کیا کرنا یوٹیوب سے دیکھ کر اس کے اچھے مقارش کے ساتھ آپ کو پڑنا ہے آج میں تھوڑا سا اس کا تعارف بتاؤں گی سورہ تقاثر کیا ہے سورہ تقاثر کا تعارف ہے مقام نجول مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی رکور آیت کی تعدد اس سورہ میں ایک رکور آٹھ آیتیں ہیں اس سورہ کا مطلب ہے معینے ہیں تقاثر کے معینے ہیں مال اولاد خادموں کی قصرت پر فخر کرنا اس سورے کی پہلی آیت میں یہ لحظ موجود ہے اس مناسبت سے سورہ تقاثر کہتے ہیں اس کی فضائل ہے اس کی فضلیت ہے یہ سورہ پڑنا سواب ہے ایسا سواب ہے ایک ہزار ایک ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہیں تو آئیے آپ سورہ تقاثر کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقم التقاثر حتی عزرتم المقابر سورہ پڑھنے کے برابر ہیں لحظت جاتے ہیں یا انہینا ہم نے اس کی تلاوت یہ سورہ تقاثر کی آپ بھی کسی اپنے یوٹیوب پر دیکھیں کسی اچھے کاری کی اسے کیا پڑھیں گے اسے مخارج بہت اچھی عادہ ہو جائیں گے آپ کے عابی سے ترہ بھی اس کو کیا کرنا ہے آپ کو زبانی پڑھنا اسی طرح ہمارے پاس ہے سورت الفیل سورت الفیل جب پڑھیں گے اس کو زبانی بھی لکھنا ہوگی اور اسے ہمیں تحریر بھی کرنا ہوگی اپنی کوپی میں آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے ہیوزو ناغرہ اس کے بعد سورت اکافل زبانی لکھیں گے اسے زبانی یاد کریں گے اس کا ہیڈ بنا دیں گے کوپی پر سورت الفیل آپ لکھیں گے لکھنا بھی ہے آپ اگر چاہے تو اس کی فوٹو کاپی کروکے لگا دیں اگر نہیں کر سکتے اسے لکھنے پھر اس کے نیچے درجمہ لکھا جائے گا آئیے سورت الفیل کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں سورت الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترقیف فالا ربکا بی اصحاب الفیل الم یجئل قیدہم فی تدلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَعْرًا عَبَادِينَ تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مَّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ قَعَصْفٍ مَعْتُورٍ تو ہم نے یہاں کیا کیے تلاوت کر لی تلاوت آپ بھی اسی طرح سے کریں گے اسے اسی طرح سے یاد کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعدوں الفاظ معنی کا آغاز کریں گے الفاظ معنی میں آپ کو آپ کی کتاب سے بھی طور سے بتا دیتی ہوں علم مطلب کیا نہیں علم مطلب کیا نہیں تو ترہ کے معنی میں آپ نے دیکھا قیفہ سلوک فعالہ کیا رب کا آپ کے رب دیعصا بن فیل ہاتھی والوں کے ساتھ علم کیا نہیں یجر کر دیا تھا اس نے قیدہ ہوں ان کی چال فی ترلیل بیتار و ارسلا اور علیہم ان پر تیرن ابابیل اچھا تیرن کہتے ہیں پرندے کو ابابیل ہمارا جو ہے کیا ہے ابابیل پرندوں کو کہتے ہیں لیکن اس میں جھن کے جھن ہیں کس طرح جھن کے جھن ہیں قیدہ ہے تو پرندہ پرندہ کیا تھا اس وہ چڑیا جیسی کوئی چیز جس کے پر جو تھے وہ بلیک تھے کالے تھے اور اس کا کیا تھا بلکل ویسے جو سفید دکھ رہی تھی پر ویسے تھے اور سینہ جو تھا اس کا وہ سفید تھا تو اس لیے وہ جھن کے جھن جھن کے جھن میں نظر آنے جائیں جب بہت سال چڑیاں ہوں گی چڑیاں ہوں گی جب بادلوں میں تو وہ جھن کے جھن نظر آنے لگ جائیں گے پر میہیں وہ پھیکتے تھے بھی ہزار اتن پتھر منسجیل کنکریاں پرجہ آ رہوں سیوہ اس نے کر دیا انہیں بلکل کا اس فن جیسے بھوسا معاکول بھوسے کی طرح تو یہ ہماری کیا ہے اس کے میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو اس کی کیا بتائیں الفاظ مائن ہے آئیے یہاں شیط پر دیکھتے ہیں ہاں پر الفاظ کے مائن ہے بی اصابل فیل ہاتھی والے بھی ہزار اتن پتھر بھی ہزار اتن پتھر تائرن پرندے تبلیل بیکار سجیل کنکریاں ابابی جھن کے جھن سورت لیل threat سرت الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں nasıl ہوئی مکہ مکرمہ میں دیکھئے گا ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا یہ مک کیں مکی سورہ وہ ہوتی جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی سورہ وہ ہوتی جو حجرت کے بعد نازل ہوئی تو مکی اور مدنی میں یہ فرق ہے اس کے بعد آج اس کا مقام نزول ہم پڑھ رہے ہیں سورت فیل مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی رکوع آیات اس سورہ میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں اس کے بعد فیل نام رکھنے کی وجہ فیل نام رکھنے کی کیا وجہ تھی عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس سورے کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس منازلہ سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں سورہ فیل کے مضامین جو سبجیکٹ ہے اب وہ پڑھیں گے ہم اس سورے میں یمن کے بادشاہ ابراہا لنگتن ابراہا لنگتن یمن کا بادشاہ حاکن تھا ابراہا لنگتن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خان کعبہ پر حملہ کیا ہے تو اس کی فوج پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوے کے کھائے ہوئے گھو سے کی طرح کر دیا اب ہم تھوڑا سا اس پر پڑھ لیتے ہیں منازلہ سورہ حمزہ کے ساتھ اس کی منازلہ اس طرح سے کی جاتی ہے سورہ تنفیل کی اپنے سے ماتبر سورہ حمزہ کے ساتھ منازلت یہ ہے کہ سورہ حمزہ میں بتایا تھا کہ موپر ایڈ نکالنے والے اور پی پیچھے بڑائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے جو کافر تھے وہ اپنا مال بچا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس سورہ میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ براہ لنکن جو کہ مال دولت تاکب و کور اور جو ہشمت میں کافر مکہ سے بڑھ کر تھا جب وہ کابر شریف پر حملہ آوا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے حالات کر دیا اور ان کا مال تادار اور کور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں اس نے کیا کیا تھا غرور دیکھیں ان کا جو غرور تھا اس میں سورہ حمزہ اور سورت الفیل میں کچھ چیزیں اس طرح سے سین دی گئی ہیں کہ سورہ حمزہ میں کافر تھا وہ اپنا مال اپنے غرور سے کتنا تھا اپنے مال پر تھا اور سورہ فیل میں جو براہ لنکن جو حاکن تھا یمن تھا اسے کس چیز پر تھا اپنی فوج ہاتھیوں کی فوج پر اسے کیا تھا غرور تھا کہ میرے پر ہاتھیوں کی فوج ہے اور وہ طاقتور ہے تو ان دونوں کا کیا ہوا غرور کا سر نیچے اللہ نے کیا کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو آسمانوں سے تو وہ جھن کی شکل میں آئے اور انہیں کنکریاں اس ساکین کے وہ کیا ہوگا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے بلکل نست و نابود ہوگا وہ سب اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہم نے سورپل فیل کے الفاظ مائنے پڑھیں اس کے بعد میں نے خواستہ تاروخ بتایا آپ کو بیٹا تاروخ بتانے کے بعد اس کے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ہم تفیمی سوالات پر آتے ہیں اس سے وابستہ اس سورے سے وابستہ ہم تفیمی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے کیا کریں گے ٹائٹل بنا کر سورہ تکاثر کا ٹائٹل بنا کر زبانی لکھ کر سورپل فیل سورہ فیل کا آپ ترجمہ لکھیں گے اس کے بعد الفاظ مائنے الفاظ مائنے کے بعد ہے تفیمی سوالات جو آپ کو سکول کی طرف سے آپ کو سولیشن مہیا کیا جائے گا آپ اس سے ہی سارا کام اپنی کوپی میں ٹرانسفر کر دیں گے اور بہت سفائی سے کیجئے گا جب جب وہ کام کریں آپ اسے یاد بھی کر لیجئے گا تو آپ کی کیا ہوگا آپ کی تیاری بھی ساتھ ہو جائے گا آئیے ہم تفیمی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں پھرے تو ہمیں بتانا اس سورے کا نام کیا ہے اس سورے کا نام ہمیں یہاں سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا تو سورہ فیل سورے اس سورے کا نام اس کے پتہ دوسرا زبال اس کے پتہ دوسرا زبال دوسرا رہے مال پاس ابھی ہم نے پڑا اس میں اس سورے میں کل کتنی آیا تھی اس میں ایک رکو اور پانچ آیتیں ہیں آیات بھی لکھ سکتے ہیں اور آیتیں بھی لکھ سکتے ہیں اس سورے میں کل پانچ آیا تھے یہ تو آپ کے دوسرا دوسرا اب ہمیں بتانا ہے یہ سورے مکھی ہے یا مدنی یہ یہ مکھی ہے مکھی ہے مکھی ہے یہ بھی بتائے گا ہجرت سے پہلے جو ہوتی ہوں مکھی ہوتی ہیں اور جو ہجرت کے بعد ہوتی ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں یہ سورے یہ سورے مکھی ہے یہ تو آپ کے ہوتے تین سوا پہلا کیا ہے اس سورے کا نام کیا ہے جواب اس سورے کا نام سورے فیل ہے سورے تلفیل ہے دوسرا اس سورے میں کل کتنی آیات ہیں جواب اس سورے میں کل پانچ آیات ہیں تیسرا یہ سورے مکھی ہے یا مدنی تو جواب ہے یہ سورے مکھی ہے تو اس کا چوتا سوال ہے ہمارے پاس موسیقی 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 یہ سوال ہے خانے کعبہ پر حملے کا واقعہ قرآن کی کس سورے میں بیان کیا گیا ہے تو کون سی سورہ میں بیان کیا گیا ہے ہم یہ آنسا لکھیں گے خانے کعبہ پر حملے کا واقعہ موسیقی کیا ہے یہ خانے کعبہ پر حملے کا واقعہ سورت الفیل میں کیا گیا ہے بیٹا آج ہم نے سورت الفیل پڑھی سورت الفیل پڑھی اس کا ہم نے تلاوت کی الفاظ معنی کیے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے تقریبی سوالات بھی کیے یہ تھب اس سے کیا تھے یہ سے سارے وابستہ تھے اور اسی کا ذکر اسی میں سورت الفیل کا آپ پڑھیں گے آپ کا نیکس شرکل ہوگا وہ پڑھیں گے آپ غرور تو اس میں بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ سورت الفیل جو ہے وہ کس طرح سے مطلب کیا ہوا تھا وہ اس میں غرور کا بتایا گیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ابراہ لنگتن جو تھا وہ کیا تھا ایک حاکم تھا اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی جس پہ اسے بہت غرور تھا اس غرور کے ساتھ اس نے خان کعبہ کو نعوذب اللہ نعوذب اللہ اس نے خان کعبہ کو توڑنے کا منصوبہ بنایا اور حضرت عبد المتقلیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادت ہیں انہیں دھمکی دی وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خان کعبہ کو تباہ کر دے گا حضرت عبد المتقلیب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں تو کیا ہوا ایسا ہی ہوا جیسے براہا لنکن خان کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننے ننے کنکر کیا تھے ان کی ننے ننے کنکر موجود تھے اور وہ کیا ہوا ساری کی ساری فوج کو کیا کر دیا کھائے وہ بھوسے کی طرح ختم ہوگا ہے وہ سارے تو یہ ہم نے آج اس کی تفصیل سے ہم نے سورپل فیل پڑی اس کا ترجمہ ہے ترجمہ بھی اسی طرح سے لیکن ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دیتیوں اس کا ترجمہ آپ کی کتاب بہ موجود ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب میں ہاتھی والوں کے ساتھ یہ آپ کی شیٹ پڑھ گئی یہ ترجمہ دیکھ لیں یہاں سے پڑھ لیتے ترجمہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 آپ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھن کے جھن بھیجے جو انہیں پتھا کی کنکریاں مار رہے تھے اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو آج ہم نے حصہ اول پڑا حفظ نازدہ گا اب ہم پڑھیں گے حصہ دوم انشاءد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسنون دعائیں آپ کو کیا کرنیے اس کا بھی ٹائٹل پیج بنائیں گے مسنون دعائیں کا زبانی پلس دکھائی یہ آپ دکھیں گے ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج میں مٹا مسنون دعائیں کون سی ہوتی ہیں مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے نبی نے اپنے عمل کے دوران پڑی وہ کیا ہے وہ ہماری مسنون دعائیں ہوتی ہیں اب دیکھیں مسنون دعائیں میں اگر کوئی آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے جیسے آپ کی کوئی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ اللہ تتم صالحات پھر پڑھتے آئیے ترجمہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو آپ کی جب کوئی بھی چیز کیا ہو رہا آپ کے مرضی کے مطابق کئی کام ہو تو بیٹا آپ یہ دعا ضرور پڑھئے اس کا سواب بھی ملے گا اور آپ کی کیا ہوگا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ کے تیاری ہو جائے گی آپ کو اسلامیت کی اس کے بعد ہے حافظہ تیز کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں بیٹا حافظہ تیز مطلب کوئی چیز بھول جاتے ہیں آپ کبھی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کہیں کبھی دعا پڑھیں آپ کو کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا تبھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اب آئیے ہم حافظہ تیز کی دعا پڑھ لکھیں رب شرح لی صدری ویسری امری وحل اردت مل لسانی یافکہو کولی آئیے کھر کلاوپ تو لیتے ہیں ایک دفعہ میں ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھئیے رب شرح لی صدری ویسری امری وحل اغبت مل لسانی یافکہو کولی اے اللہ میرا سینہ وسی کر دے اور میری زبان کی گھرہ گھرہ مطلب گھرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے پھر پڑھتیں ترجمہ اے اللہ میرا سینہ وسی کر دے اور میری زبان کی زدنی علمہ وَتَعْسِمُ بِحَبِّ اللہ اپنی ان کی کہی ہوئی بات ہمارے نبی کی کہی ہوئی بات وہ حدیث نبی کہلاتی ہے آئیے حدیث کی ساتھ علاوہ پڑھ لیں حدیث اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں پہلی ہے امار امار کا دارو مدار نیت پر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ نیت کرتا ہے جب آپ جتنی نیت کریں گے آپ کو کیا ہوگا آپ کو اتنا ہی ملے گا پھر پڑھ ترجمہ امار کا دارو مدار یا امار کا آپ کا جو بھی امار اس کا دارو مدار آپ کی نیت پر آپ نے سوچ لیا کہ نیت کر لی کسی بھی اچھے کام کے لئے تو آپ کا اللہ تعالی وہ ہی نواز دے گا امار کا دارو مدار نیت پر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ نیت کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری حدیث خیرکم من خیرکم من تعلام القرآن قرآن و علم کیا ہوگئی یہ ہماری حدیث ہے پھر پڑھتے ہیں خیرکم من تعلام القرآن قرآن و علم حدیث ہوگئی ہماری ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا ہے بیٹا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لئے آتا ہے تو ہم جب اسے سکھاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہماری معلومات اور ہمارے مخارج بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ اچھی تنا ہم پڑھا سکتے ہیں اور ہماری کیا ہو دی ہے لوانی سے پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہے تم میں سے بہتر ہو ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا ہے آج تک تک یہ نازرہ ہمارا جو پوشن تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اگر آپ لوگوں کو پھر بھی ویڈیو میں حفظ و نازرہ میں کوئی بھی مشکل در پیش ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو باہر بار دیکھئے گا ڈائری لکھ لیتا ہے آپ کی ڈائری ہے سورتو فیل سورتو فیل کے الفاظ معنی ہے تفہیمی سورات اس کے چار یاد کریں تو آپ کو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں کوئی بھی مشکل در پیش ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو باہر بار دیکھئے گا اور اپنا خیال رکھیں جب تک کلئے